بلکم سٹوڈنٹس ٹوڈے ڈسکشن ٹاپک اس کلاس ٹربلیریا انہیں ہم فری لیونگ فلیٹ فرمز بھی بولتے ہیں کلاس ٹربلیریا کو ٹربلیریا کا نام ہی کیوں دیا گیا کیونکہ کلاس ٹربلیریا کے جو میمبر ہیں ان کی باڈی پہ بہت سارے سیلیا پریسنٹ ہوتے ہیں سو جب یہ موف کرتے ہیں جب یہ پانی کے اندر موف کرتے ہیں تو ان کے جو سیلیا ہیں وہ پانی میں خلل پیدا کرتے ہیں پانی میں ٹربلنس پیدا کرتے ہیں سو انہی وجہ سے انہیں ٹربلیریا کہا جاتا ہے کلاس ٹربلیریا کے جو میمبر ہیں وہ فریش وارٹر میں بھی رہتے ہیں اور مرین وارٹر میں بھی یہ باٹم ڈویلر ہے یعنی پانی کی پہ میں رہتے ہیں جہاں پر یہ کرال کرتے ہیں رینگتے ہیں سٹونز پہ سینڈز پہ اور ویجیٹیشنز پہ ان کی جو ٹوٹل سپیشیز ہیں وہ تین ہزار ہے ٹربلیریا جو ہیں یہ پریڈیٹر ہیں اور سکوینجرز ہیں یعنی شکار کرتے ہیں اور مردہ آرگنیسمز کو کھاتے ہیں ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ ایک سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے لیکن بعض جو ٹرسٹریل ٹربلیریا ہے ان کا سائز سکسٹی سینٹی میٹر تک بھی ہوتا ہے ان میں کلرڈ جو ہیں وہ بلیک ہوتا ہے براؤن ہوتا ہے یا پھر کرے ہوتا ہے نیکسٹ ہے باڈی والز ان کی باڈی جو ہے وہ تین لیئر سے اریجنیٹ ہوتی ہے ایکٹوڈرم اینڈوڈرم اینڈ میزوڈرم یعنی ٹرپلو بلاسٹی ہیں یہ پرسٹ ہے ایکٹوڈرمال ڈیریویٹیوز اپیڈرمس ان کی جو اپیڈرمس ہے وہ ڈریک کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ اپیڈرمس کا انوائرمنٹ کے ساتھ ڈریک کانٹیکٹ ہوتا ہے جو اپیڈرمس سیل ہیں بعض جو ہیں وہ سیلیٹڈ ہوتے ہیں یعنی ان میں سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن بعض جو اپیڈرمس سیل ہیں وہ مائکرو ویلائے کو کنٹین کرتے ہیں مائکرو ویلائے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے اُبھار ہوتے ہیں باڈی بے چھوٹے چھوٹے سے اُبھار پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم مائکرو ویلائے کہتے ہیں مائکرو ویلائے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ باڈی کا سرفس ایریا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں نیکسٹ ہے بیسمنٹ میمبرین بیسمنٹ میمبرین جو ہے یہ اپی ڈرم اور میزو ڈرمل ڈرائیو ڈیشوز کو سپرٹ کرتی ہے علیدہ کرتی ہے میزو ڈرمل ڈرائیو ڈیشوز جو ہے وہ پیرن کائمہ ڈیشوز ہیں پیرن کائمہ ڈیشوز میزو ڈرم سے ڈرائیو ہیں میزو ڈرم سے ریجنیٹ ہے یہ اپی ڈرمس ہے گرین اور بلیک باری بیسمنٹ میمبرین ہے اور یہ نیچے والے جو سل ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پیرن کائمہ سلز ہے بیسمنٹ میمبرین جو ہے یہ اپی ڈرمس اور پیرن کائمہ سلز کے درمیان میں پائی جا رہی ہے پیرن کائمہ سلز جو کہ میزو ڈرم سے ڈرائیو کیے گئے ہیں اب جو بیسمنٹ لیئر ہے جو بیسمنٹ میمبرین ہے اس میں دو طرح کے مسلز آئے جاتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں سرکلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سے اوپر یعنی اپیڈرم سے نیچے بائے جاتے ہیں بیسمنٹ میبرین سے اوپر یہاں پر سرکلر مسلس بائے جاتے ہیں لانگیٹوڈنل مسلس جو ہیں یہ بیسمنٹ میبرین سے نیچے بائے جاتے ہیں یہاں پر بیسمنٹ میبرین سے نیچے لانگیٹوڈنل مسلس بائے جاتے ہیں اب یہ جو لانگیٹوڈنل مسلس ہیں جو بیسمنٹ میبرین سے نیچے بائے جا رہے ہیں لانگیٹوڈنل مسلس اور گیسٹوڈرم کے درمیان میں جو سل پائے جا رہے ہیں انہیں پیرنکائما سلز کہتے ہیں اور پیرنکائما سلز مل کر پیرنکائما ٹیشوس بنا دیتے ہیں اب بڑی کی تھرڈ لیئر ہے اینڈو ڈرم جسے ہم انر لیئر کہتے ہیں جو گیسٹرو ڈرم ہے یہ اینڈو ڈرم سے ڈیرائیو ہے یہ جو گیسٹرو ڈرم ہمیں نصر آ رہی ہے یہ گیسٹرو ڈرم سے ڈیرائیوڈ ہے اب جو گیسٹرو ڈرم ہے یہ سیکریٹ کرتی ہے انزائمز کو یہ انزائمز کو سیکریٹ کرتی ہے انزائمز کا کام ہوتا ہے فوڈ کی ڈائیجیشن کرنا اس کے علاوہ ڈائیجیسٹ کی ہوئی فوڈ کو ابسواب کرنا اب نیکسٹ ہے ونٹرل سرفیس آف باڈی وال ان کی ونٹرل سرفیس جو ہے ان کے باڈی کی وہ کیسے ہوتی ہے سو یہ ان کی ڈارسل سرفیس ہے اور یہ ان کی ونٹرل سرفیس ہے سو جو ونٹرل سرفیس ہے یہاں پر glandular cells present ہوتے ہیں ventral surface میں glandular cells present ہوتے ہیں اور جتنے بھی glandular cells ہیں یہ epidermal region ہوتے ہیں یعنی یہ جو ان کی epidermis ہے یہاں پر پائے جاتے ہیں اب جو first ہے وہ ہے ribbitides ribbitides ہیں یہ rod like cells ہیں یہ swell ہوتے ہیں یہ پھولتے ہیں اور body کے گیٹ ایک حفاظتی sheath جو ہے وہ secret کرتے ہیں جب یہ swell ہوتے ہیں تو body کے گیٹ حفاظتی mucus sheath جو ہے secret کرتے ہیں release کرتے ہیں کب release کرتے ہیں in response to predation or desiccation یعنی جب ان کی body شاید dry ہوتی ہے یا predation ہوتی ہے predation شکاعر کے دران اس حفاظتی sheath کو یہ اپنی body کے گیٹ release کرتے ہیں next ہے adhesive glands adhesive مطلب ہے chip کا نا so adhesive gland ایسے chemicals کو secret کرتے ہیں جس سے terbularian کی جو body ہوتی ہے وہ substrate کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اب next ہے releaser glands releaser gland جیسے نام ظاہر ہو رہا ہے release کروانا remove کروانا so یہی ایسے chemicals کو secret کرتے ہیں جو کہ attachment کو dissolve کر لیتے ہیں یعنی adhesive gland یہ body کو substrate کے ساتھ چپکاتے ہیں اور releaser gland یہ تب release کے جاتے ہیں جب انہوں نے substrate سے الیدہ ہونا ہوتا ہے جب انہوں نے substrate سے الیدہ ہونا ہوتا ہے اپنی body کو substrate سے الیدہ کرنا ہوتا ہے تب یہ releaser gland کو secret کرتے ہیں اور ان کے body سب substrate سے الیدہ ہو جاتی ہے next ہے locomotion یہ move کیسے کرتے ہیں تو یہ bottom dweller ہے یعنی پانی کی تہہ میں رہ رہا ہے تو یہ glide کرتے ہیں تو یہ move کیسے کرتے ہیں یہ اپنے سیلیا اور muscles کی مدد سے move کرتے ہیں جب یہ move کرتے ہیں تو تربولیرین جو ہیں یہ mucus کی sheet کو secret کرتے ہیں تو تربولیرین وہ کیا کرتے ہیں mucus کی sheet کو release کرتے ہیں ان کی body پر ان کی جو winter surface ہوتے ہیں یہاں پر بہت سارے سیلیا present ہوتے ہیں اب یہ جو mucus کی sheet release کریں گے یہ اس mucus کی sheet کا کیا کام ہوگا یہ جو mucus کی sheet release substrate پہ یہ mucus کی sheet انہیں مدد دے گی چپکنے میں یہ mucus کی sheet انہیں چپکنے میں مدد دے گی اس کے علاوہ tracking میں یعنی یہ اپنے track پہ اپنے way پہ سیدھے سے move کر سکیں گے next digestion and nutrition جو marine میں رہتی ہے species ان میں digestive cavity present نہیں ہوتی جبکہ جو other than marine ہیں ان میں digestive cavity مجود ہوتی ہے ان کی جو digestive cavity ہے وہ blind ہے یعنی صرف ایک ہی opening present ہوتی ہے جسے ہم mouth کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور opening مجود نہیں ہوتی ان کی digestive cavity ہے وہ بہت ساری فارم میں ہوتی ہے یا تو unbrashed ہوتی ہے یا پھر branched ہوتی ہے next step pharynx ان میں pharynx structure پایا جاتا جو complex آرگن ہوتا ہے جو کہ muscle layer کی فولڈنگ سے وجود میں آتا ہے pharynx ہم نے بات کی یہ ingestive آرگن ہے ان کی جو pharyngell sheet ہے pharynx کے پاس pharyngell sheet ہوتی ہے یہ pharyngell sheet ہے اس کو یہ pharyngell tip پہ مجود ہے pharyngell ساتھ مجود ہے تو یہ pharyngell sheet کو باہر project کرتا ہے باہر نکال لیتے اور food کو ingest کر لیتے جب انہوں نے pharyngell کو خوراک کو شکار کو پکڑ نا ہوتا تو pharyngell کی ٹپ پہ pharyngell sheet ہے اس کو نکال لیتے ہیں فوڈ کو پک کر لیتے اس لئے ہم اس کو کہہ آرگن جو ہیں ہمارے پاس ان کی ڈیفرنٹ فارم جیسے ہم نے بات کی یہ برانچ ہوتی ہیں یا ان کی جو کیویٹی ان برانچ ہوتی ہے جیسے ایس ممبر جن میں مختلف طرح کی کیویٹی پائی جاتی ہیں جیسے اس لیلہ جس میں نہ تو pharynx ہے اور نہ ہی ڈیجسٹی pharynx موجود ہے اور دیجسٹی ان کے دیجسٹی سسٹم ان کا یہ جس ریٹ ہے ٹیوب لائک ہے جو لیکٹو پیثی لیٹا ہیں ان کے پاس pharynx ہوتی ہے اور ان کی جو دیجسٹی کیویٹی ہوتی ہے وہ ان برانچ ہوتی ہے ٹرائی کلی ڈیڈیڈا میں pharynx بھی موجود ہے اور ان کی جو ڈیجسٹی کیویٹی ہوتی ہے وہ ہائیلی برانچ ہوتی ہے فیڈنگ یہ کھاتے کیا ہیں تو یہ کارنی ورس ہے یا سکوینجر ہوتے ہیں ان کی باڈی بھی ان کا جو ہیڈ ریجن ہوتا ہے وہاں پر سنسری سیلز پریزن ہوتے ہیں جنہیں کیمیو ریسپٹرز کہتے ہیں ان کیمیو ریسپٹرز کا کام ہوتا ہے فوڈ کو ڈیٹیک کرنا فوڈ شاید بہت زیادہ فاصلے پر بھی پڑی ہوگی تو جو کیمیو ریسپٹرز ہیں اس فوڈ کو ڈیٹیک کریں گے اب فوڈ کی ڈیجیشن کیسے ہوتی ہے ان میں فوڈ کی ڈیجیشن انٹر سیللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور فرنجل گلینڈ جو ہے یہ فوڈ کو پک کرتے ہیں اور اس کو چھوٹے پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں فوڈ جو ہے چھوٹے پارٹیکل میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد فیرنگز کے پاس جاتی ہے جو فیرنگز ہے اس کے پاس آ جاتی ہے فیرنگز سے فوڈ جو ہے اس کے گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں داہل ہو جاتی ہے فرنجل شیٹ جو فرنجل کلینڈ ہے یہاں سے فوڈ چھوٹے پارٹیکل سے فیرنگز کے پاس گئی یہاں سے جب گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں جائے گی تو گیسٹرو کیوٹی میں انٹرسللر کیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی کیسے کیونکہ گیسٹرو ویسکلر کیوٹی ہے یہاں پر یہاں پر فیگوسیٹائز سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس فوڈ کو پارٹیکلی ڈیجیسٹڈ فوڈ کو اپنے اندر لیتے ہیں اور اس فوڈ کو مکمل طور پر ڈیجیسٹ کر دیتے ہیں کمپلیٹ ڈیجیشن ہو جاتی ہے سو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب کرنا مت پولی گا